اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیا حال ہیں آپ سب کے کیسے ہیں سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے جی میں بھی ٹھیک ہوں آج میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں تو سب سے پہلے تو میرے یوٹیوب چینل پر جتنے میں میرے نیو سبسکرائبر آ رہے ہیں ان کو موسٹ ویلکم پریس میرے ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور میرے چینل کو شیئر کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل جائے تو سب سے پہلے تو میں جو ہے کل گئی تھی میری اپارمنٹ تھی الٹرا ساؤنڈ کی تو میں وہاں پر گئی مجھے ان کا کارپارک اتنا دور تھا یار مجھے اتنا زیادہ دور چل کے جانا پڑا اور پھر آگے انہوں نے اندر جا کے اتنا زیادہ چلایا میں نے سوچا آف اللہ یہ تو میرے حیال سے ہمیں آج جو ہے نا اکسسائز کروا رہے ہیں سوچ رہے ہوں گے لکڈون ہے ہم اکسسائز کرتے نہیں ہیں تو آج جو ہے ہم ہی ان کو کروائیں تو اچھا جی میں پھر گئی تھی وہاں پر میری اپارمنٹ تھی تو اس کے بعد میری حضبن کہنے لگے کہ وہ کھانا کھائیں گے تو اس ٹائم جو ہے ٹائم بھی میری ایک بجے پارمنٹ تھی ون ان ہاف بجے جو ہے ہم فارو ہو گئے تھے تو پھر یہ ایک ٹیک وی تھا فرینگوس فرینگوس وہاں پر ہم گئے تو پھر یہ پیزا ہم نے لیا یہ پیزا تھا چکن باربی کیو پیزا تھا اور ان سے ہم نے کھانا آرڈر کیا یہ برگر تھا چکن برگر ویڈ بولنیس اور میں نے لیا تھا چکن برگر ویڈ چکن ونگز تو ہم نے کھانا آرڈر کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو بیٹھنے والی جگہ وہ بند ہے کیونکہ وہ کام کروا رہے ہیں تو پھر ہم نے جو ہے گاڑی میں جا کے کھانا کھایا کیونکہ پھر ہمیں گاڑی میں بیٹھ کے کھانا پڑا پھر ہم وہاں پر نہیں بیٹھ سکتی تھے تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ ایک ٹوٹھ پیسٹ بہت ہی اچھی چیز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیر کرنے والی ہوں یہ ٹوٹھ پیسٹ ہے میرے ہزبن کا جو پہلے والا ٹوٹھ پیسٹ تھا وہ خراب ہو گیا تھا تو پھر انہوں نے نیو آرڈر کیا یہ امازان سے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیر کر دوں شاید آپ کو بھی کسی کو ہیلپ ہو جائے اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہتا ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ آر ای ڈی انہوں نے یہ استعمال کی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں اس کے بارے میں تو یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ جو ہے یہ ٹریول بوکس بھی ہے آپ جب ٹریول کریں پاکستان میں یا کہیں اور کسی اور ملک میں جائیں ٹریول کے لیے تو آپ اس بوکس میں جو ہے اس کو ڈال کے بھی لے جا سکتے ہیں یہ الیکٹرک ٹوٹھ پیسٹ ہے یہ اس کا چارجر ہے آپ اس کے اوپر الیکٹرک کے لیے جب اس کو استعمال کریں استعمال کر کے اس کو الیکٹرک پر لگا دیں دوبارہ تو یہ چارج ہوتا رہے گا تو اس کو جو ہے اس کی ٹری کیا کہتے ہیں سپیڈ سے اور اس کے ساتھ لائٹس بھی ہے اس کو آپ نے بس دانتوں کے ساتھ ایسی رکھنا ہوتا ہے تو پھر یہ خود بخود ہی دانت برش ہوتے رہتے ہیں آپ کو بلکل بھی اس کے پش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے زور زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا ٹوٹھ پیسٹ جو ہے میں ٹوٹھ پیسٹ جو ہے میں بھی سیم اسی طرح کا استعمال کرتی ہوں لیکن میں جو ہے پہلے کیا کہتی کہ میں اسے بہت زیادہ زور لگاتی تھی نا تو میرے جو ہے گمز وہ کافی زیادہ خواب ہوگی تھی میں اس لئے چھپ ہوگی تھی کہ تاکہ میں آپ کو یہ سنا سکوں یہ دیکھیں یہ تھری پوائنٹ میں وہ اس تھی پہلے تھوڑی زیادہ تھی پھر تھوڑی کم تھے پھر اسے تھوڑی کم تو مجھے یہ بہت اچھی چیز لگی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو آپ پہ یہ ٹرائے کریں ضرور آپ کو بھی یہ پسند آئے گی تو اگر آپ اس میں سے تھوڑا سا زیادہ زور لگائیں نا تو اس میں سے جو لائٹ ان وہ فلیش ہوتی ہے وہ رڈ ہوتی ہے تو اس کا پوائنٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ زور نہ لگائیں تو اس کے بعد جی یہ دیکھیں میں جو ہے آج آپ کے ساتھ چنہ چارٹ جو ہے اس کی ریسپی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے جو ہے آپ اس کے لئے یوگرٹ بنائیں یوگرٹ لے لیں میں نے گریک نیچرل لیا ہے یہ فل فیٹ یوگرٹ ہے آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں ہمارے گھر میں یہ ہی استعمال کیا جاتا ہے تو میں بھی استعمال کرتی ہوں تو ویسے مجھے یہ اچھا بھی لگتا ہے تو جو ڈائیٹ میں وہ دوسرا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسی کے اپنی مرضی ہے جو بھی آپ استعمال کرنا چاہے لیکن آپ نے یوگرٹ لینا ہے اس میں سے آپ اس میں آپ جو ہے اس کو تھوڑا پتلا کرنا پڑے گا آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اور پانی بھی ڈال سکتے ہیں میں زیادہ دار پانی استعمال کرتی ہوں تو ویسے نورمل کونٹیٹی سے جو آپ نے تھوڑا سا تھوڑا سا پتلا رکھنا ہے اور میں نے اس میں گارڈن منٹ اور نمک اور ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے آپ جو ہے دوسری دیسی والی بھی جو چٹنی بناتے ہیں ہم نورملی وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے ہزبن کو وہ والی ان کو پسند نہیں ہے تو میں زیادہ تر یہی بناتی ہوں تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرے ہزبن کو یہ والی پسند ہے تو میں یہی بناتی ہوں تو مجھے جو ہے میں نے جو ہے یہ چٹنی بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے اتنی جو ہے اس کی کنسنٹینسی رکھی ہے اتنی لائک پتلی میں نے کی ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق جتنی بھی آپ کو چاہیے آپ اٹھنی کہہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی آپ میں جو ہے یہ جو چنہ چارٹ بنا رہی ہوں میں الگ سے بنا رہی ہوں لائک میں آپ کو آپ آگے دکھاؤں گی چنہ چارٹ وہ میں الگ رکھوں گی اور دودھ جو ہے یہ یوگرٹ جو ہے یہ میں الگ رکھوں گی آپ اگھٹھے بھی کر سکتے ہیں میں نے ایک پار پہلے میں نے اگھٹھے کی تھی تو میرے ہزبن کو وہ بھی پسند آئی تھی لیکن میں نے اس لئے ایسے رکھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوکے میں زیادہ تر اس ٹائپ کی جو ہے چنہ چارٹ کھائی جاتی ہے تو وہ پاکستان میں ہم دوسرے سٹائل میں بناتے تھے لیکن یہاں پر ہر کسی کی اپنی مزیہ اس لئے میں اس طرح سے بنا سکتی ہوں جو جس کو چاہیے اسی طرح وہ استعمال کر سکتا ہے تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں نے اس میں چنے اور بوائل کی ہوئے جو پوٹیٹو وہ میں نے اس میں ڈال دیے تھے وہ میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے کٹ لئے تھے اور اس میں میں نے ٹرماٹر ڈالائیں فریش ریڈ اونیئنڈالائے کے ککمبر ڈالائے اور گرین چلیز وہ کوئی ہے تو پھر میں نے اس میں لیمنڈڈالائی ایک فریش لیمنڈڈالائی تو آپ اس میں لیمن لازمی استعمال کریں لیکل سے اس کا زائکہ ہوتا ہے جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں's میں منڈے ڈالا ہے اور اس میں آپ نے چنہ چارٹ بھی استعمال کرنا ہے میں بھول جاتی ہوں کچھ بولتے ہوئے مجھے ایک بار کوئی پوچھ رہا تھا مجھے سے یاد نہیں رہا ہے مجھے اس لیے کوئی بیٹھ فیلنگ نہیں ہوتی کیونکہ آپ میری یوٹیپ فیملی ہیں میں جب آپ سے بات کرتی ہوں تو مجھے کچھ بھی کچھ برا فیل نہیں ہوتا ہے میں ریلیکس کرتی ہوں کیونکہ اگر مجھے پتا ہے کہ میں جب کہیں پر تھوڑ سی گلتی کروں گی تو آپ مجھے آپ جو ہے اس گلتی کو اگنور کریں گے تو اس لیے میں جو ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہاں سے تھوڑا بہت گلت کر دیا تو کوئی بات نہیں ارے یار آپ تھوڑا گلت کریں گے تو پھر سیکھیں گے نا ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ بھی ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں میں آپ کو یہی مشورہ دوں گے اگر آپ تھوڑا سا گلت کریں گے پھر ٹرائے کریں ٹرائے کریں پھر آپ ایک نا ایک ٹائم پر تو آپ ٹھیک ہوں گی نا تو اچھا جیے دیکھیں جی میں نے چاٹ مسالہ اس میں ڈالا اور پھر میں نے اس میں دنیا ڈالا دنیا میں نے فریزر کا استعمال کیا تھا آپ فریش میں استعمال کر سکتے ہیں تو میں جو ہے جو اس کا دہی ہے میں نے یوگرٹ بنائے تھا وہ بھی اور چنہ چاٹ ہے میں دونوں الگ الگ استعمال کی ہیں الگ الگ رکھی ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں آپ میں نے یہاں پر سموسے جو ہیں وہ فری کر لیے تھے میں نے فری کر کے تو اس کو توڑے میں پہلے سپون کے ساتھ جو ہے توڑنے لگی تھی لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہے تھے تو آپ ہاتھ پہ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر میں نے ہاتھ کے ساتھ جو ہے ان کو توڑا ہے جتنا بھی آپ ان کو چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن میں یہی آپ کو کہوں گی کہ ان کو بہت زیادہ چھوٹا نہ کریں ایسے رکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی اتنا اتنا رکھیں تاکہ اس سے جو انا کافی اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور کافی پتہ بھی چلے گا کہ واقعی یہ میں یہ سموسہ چارٹ ہے تو اس کے بعد جی یہ دیکھیں میں نے سموسے پہلے رکھتی ہے تو پھر آپ کے اس کے اوپر جو انا آپ چارٹ ڈالیں اور پھر اس کے اوپر یوگر ڈالیں ویسے جو چنہ چارٹ ہے وہ نورملی ہر کسی کو پتہ ہی ہے کہ چنہ چارٹ یہ ایک ایسی ریسپی ہے اتنی نورمل اور اتنی کیا کہتے ہیں اتنی فیمس یہ ریسپی ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ریسپی دینے کی میرے خیال میں اتنی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ ہر گھر میں اور اس زمانے میں ہر گھر میں یہ جو انا بنائی جاتی ہے تو پھر بھی میں نے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور سموسا چارٹ یہ تو ہر کسی کی فیورٹ ہے ویسے میں نے اس طرح سے سموسا چارٹ میں نے فرس ٹائم بنایا یوکے میں آئے ہوئے تو ویسے میں بناتی ہوتی تھی لیکن میں چارٹ سب کچھ الگ لگ بنا کے تو رکھتی تھی میں کہتی تھی آپ خود ہی ڈالنے اور سب کچھ کرنے تو میرے حضبن میں نے اس طرح سے ایسے بنائی تو میرے حضبن کو بہت زیادہ پسند آئی آپ یقین کریں بہت زیادہ پسند آئی ان کو اور مجھے کہنے لگے کہ اب ہفتے میں ایک بار لازمی اس کو بنانا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن آپ بھی ٹرائے کریں آپ کے گھر میں بھی ضرور یہ سب کو پسند آئے گی کیونکہ آپ کو پتے کہ جو حضبن سے ہیں وہ لیکن حضبن جا کے باہر کام کرتے یہ ایزی نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے حضبن کے لئے اچھے سے اچھے کھانے بنائیں الحمدللہ میرے حضبن میرے ساتھ بہت زیادہ سپورٹی بھی ہیں جب میں کچھ بھی کھانا بناتی ہوں وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کیچن میں تو جب میں کبھی کبھے بار ویڈیو بناتی ہوں تو وہ اتنا زیادہ ویڈیو میں نہیں آتی لیکن وہ زیادہ کافی زیادہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں کچھن میں تو اچھا یہ دیکھیں یہ میں سم رولز بھی بنائی سموسی رولز دونوں بنائی تو سوچا میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دو اور یہ دیکھیں جی اب سموسی چارٹ کا فائنل لوک میں نے اس کے اوپر ایملی سوس جو ہے وہ میں نے ڈالا تھا یہ میں نے شاپ سے لیا تھا کوئی بھی آپ سپر سٹول سے لے سکتے میں نے ازدہ سے لیا تھا ازدہ سے بھی بن جاتا ہے تو آج چھوٹی سی ریسپی چھوٹا سا ولوگ آپ پسند آیا ہوگا اگر آپ پسند آیا تو پلیز اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ